الحمدللہ اللہ لذہی استرالی عبادہ سبول الخیرات و سحر لہم طریق الجنات و اشہدو لا الہ الا اللہ و دولہ شریک لہو و اشہدو انہ سیدنا و نبینا محمد و نبداللہ و رسولہو فاللہم صلی و صلی و مبارک علی سیدنا و نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین و علی من تبیعہم بیسانن الہ و عمددین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آج کی سیشن میں انشاءاللہ ہم سورہ وغرہ کی آیت نمبر 116 سے لے کے 163 تک کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں اس آیت کے مطلب یہ ہے کہ ہاں جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی حالت درست کر لیتے ہیں اور حکام الہی کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں تو میں ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں اور میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم والا ہوں یہ آیت اس کا برحراز تسلصل ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں پچھلی آیت میں بتایا تھا پچھلی آیت کو یاد کریں کہ اللہ تعالی نے ہمیں ان لوگوں کے بارے میں کیسے بتایا تھا کہ جنہوں نے اپنے نازل کردہ علم کو لوگوں سے چھپا کے رکھا ہوا تھا اللہ تعالی نے ہمیں بتایا ہے کہ جن لوگوں نے اس کی نازل کردہ ہدایت اور وازِ دلائل کو چھپایا ان پر اللہ تعالی کی لانت ہے اور لانت کرنے والوں کی تام لانت ہیں اس آیت میں اللہ تعالی ہمیں دکھاتا ہے کہ اس قائدے میں استثناء ہیں ایسے لوگوں کا ایک گروہ ہے جو علم کو چھپانے کی اس بیانہ گناہ کر تک آپ کرتے ہیں لیکن انہیں یہ لانت نہیں ملے گی صرف کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ گناہ کریں گے لیکن اس کے وجود بھی وہ اس عذاب کا سامنا نہیں کریں گے اس آیت میں اللہ تعالی ہمیں بتاتا ہے کہ ایسے لوگ کون ہیں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بتاتا ہے کہ ایسی کون سی شرط ہے جسے پورا کرنا ضروری ہے تین شرطیں ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہے اور ان میں سے پہلی شرط توبہ ہے توبہ کا لغوی معنی ہے واپس آنا پلٹ کر آنا اور جب اللہ اسے یہاں پر استعمال کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تخریخ کے مقصد کی طرف لوٹنا جس مقصد کے لئے آپ کو پیدا کیا گیا اس کی طرف واپس لوٹ کر آتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ نافرمانی گناہ کی حالت سے اللہ تعالی کی طرف واپس سمیشن کی حالت میں آنا اس مقصد کے لئے لوٹنا جس کے لئے اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے صحیح توبہ کے لئے چار شرطیں ہیں چار شرطیں ضروری ہیں یعنی کہ بغیر ان شرطوں کے توبہ قبول نہیں ہوگی پہلے آپ کو اس گناہ کو روکنا ہوگا جو آپ کر رہے ہیں آپ اللہ تعالی سے توبہ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ گناہ کر رہے ہوں پھر اللہ تعالی پھر اپنے کیے پر گہرا پشتاوہ ہونا چاہیے آپ کو اپنے کیے پر پشتاوہ ہونا چاہیے اور آپ کو یہ خواہش کرنی چاہیے کاش آپ نے کبھی ایسا گناہ نہ کیا ہوتا پھر آپ کو اللہ تعالی سے معافی مانگنی چاہیے اور التجا کرنی چاہیے اور آپ کو گھٹنوں کے پل گر کیے اللہ تعالی سے گرگرا گرگرا کے معافی مانگنی چاہیے اور آخر میں آپ کو دوبارہ اس برائی کا ارتکاب نہ کرنے کا عظم کرنا چاہئے اگلی بار جب شیطان آپ کو اس گناہ کے ارتکاب کرنے پر اقصائے تو آپ کو اپنی تمام طاقت کے ساتھ اسے لڑنے کا عظم کرنا ہوگا توبہ کرنے کا یہی مطلب ہے تو اگر آپ ان چاروں شرائط میں سے کو پورا کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توبہ قبول فرمائے گا اور وہ آپ کو اپنی طرف واپس لڑنے کی اجازہ دے دے گا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور نیکی کرو تو توبہ کرنے کے بعد جو سیکنٹ شرط ہے وہی ہے نیکی کرنے کی یہ کافی نہیں کہ آپ توبہ کر لیں جو برائی کر رہا اس کو روک لیں بلکہ آپ کو اس برائی کی تلافی کرنے چاہئے جو آپ نے کی ہے نیکی کی ذریعے سے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ برائی کے بعد نیکی کرنے کا حکم دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ برائی کے بعد نیکی کرو اور یہ کہ نیکی جو ہے وہ برائی کو مٹا دیتی ہے لیکن یقیناً اس نیکی کی سطح جس کو کرنے کی ضرورت ہے اس برائی کی سطح کی مماثلت میں ہونی چاہیے جتنی برائی جتنی بڑی برائی آپ کریں گے اتنے ہی بڑی نیکی آپ کو کرنے کیلئے آپ کو ضرورت ہوگی نیکی کرنے کی تو نیکی آپ کی اس برائی کو تلافی کرنے کیلئے کافی ہو جائے گی انشاءاللہ علماء کرام کہتا ہے کہ آپ کو آپ کے اچھے عما سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو آپ نے توبہ کیے اس میں آپ مخلص تھے یاد رکھیں کہ آپ کا توبہ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالی کی بادد بندگی کی طرف واپس لوٹ رہے اگر آپ ان کاموں کو کرنے کی کوشش نہیں کرتے جو اللہ کو پسند ہیں تو پھر آپ اللہ کے لئے اپنی زندگی کو کیسے وقف کر سکتے ہیں پھر اللہ سبحانہ تعالی فرماتا ہے اور واضح کر دو یہ تیسری شرط ہے یہ ان لوگوں پر لاغو ہوتا ہے جنہوں نے اللہ کے نازل کردہ علم کو چھپانے کا بھیانہ گناہ کیا تھا وہ جنہوں نے صرف توبہ کرنی چاہیے اللہ کو خوش کرنے والے کاموں میں جلدی کرنی چاہیے بلکہ اس کے ساتھ تیسری شرط ہے کہ وہ لوگوں پر وہ اس علم کو ظاہر کر دیں اس علم کو واضح کر دیں وہ جو چھپا رہے تھے اگر یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علم کو چھپا کر رکھا تھا توبہ کرنے نیک عمال کرنے اللہ کے قام کو لوگوں کے لئے واضح کرنے کی یہ تین شرائطیں پوری کر لیں تو اللہ سبحانہ تعالی فرماتا ہے تو میں ان کی توبہ کو قبول کروں گا اللہ سبحانہ تعالی کتنا مہربان ہے ان لوگ کے لئے جنہوں نے اس کے پیغام کو لوگوں سے چھپایا اور اتنی عظیم برائی کی پھر بھی اللہ تعالی انہیں اپنی رحمت کا موقع فرام کرتا ہے وہ پھر بھی انہیں اپنی تقریخی مقصد کے در لٹنے کا موقع فرام کرتا ہے حالانکہ وہ خود اس مقصد سے مو موڑ چکے تھے اور انہیں بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی اس مقصد سے مو پھروا دیا تھا اللہ تعالی ہمیں یہاں بتاتا ہے کہ وہ ان کی توبہ کا قبول کرے گا باوجود اس کے ان کی برائییں بہت زیادہ تھیں آیت کے آخر اس سے میں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ان کی توبہ کیوں قبول کرے گا کیونکہ اللہ التواب الرحیم ہے اور یہ اللہ کے دو خوبصورت نام ہیں جو یہ معنی دیتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ توبہ قبول کرنے اور اپنی رحمت دینے کے لئے تیار ہے گناہ چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو کتنی ہی بار سرزت کیوں نہ ہو اللہ سے توبہ اور رحمت کی امید ہمیشہ رہنی چاہیے اللہ سے رحمت کی امید ہمیشہ رہتی ہے اللہ نہ صرف آپ کی توبہ کو قبول کرے گا بلکہ وہ اس وقت اس چیز کو پسند کرے گا جب آپ خلص دل سے توبہ کریں جب اللہ تعالی آپ کی توبہ قبول کرے گا تو پھر وہ آپ پر اپنی خاص رحمت نازل کرے گا لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالی آپ کی برائی کے لئے آپ کو معاف کرنے کے تیار ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی آپ کو اپنے عبادت اور بندگی کی جگہ پر واپس آنے کی اجازت دے رہا ہے حالانکہ وہ آپ نے خود اپنے آپ کو گناہوں پر جیسے اپنے آپ کو اللہ تعالی سے دور کر دیا تھا لیکن آپ کے گناہوں اور برائیوں کی معافی کے بعد بھی اللہ تعالی آپ پر اپنی خاص رحمت نازل کرے گا زندگی اور آخرت میں دونوں میں رحمت نازل کرے گا گناہوں کے زندگی سے گزرنے کے بعد اچھی پاکیزہ زندگی گزرنے کے قابل ہونے کے لئے اللہ کی رحمت ہے یہ جو ہے وہ اللہ کی رحمتی ہے یعنی کہ پاکیزہ زندگی گزرنا برائیوں کے بعد اللہ کی رحمت ہے اللہ کی طلب سے رحمت برائی سے جو محبت تھی وہ اچھائی کی محبت ہے یعنی کہ جب ایک زمانہ تھا جب آپ کو برائی سے محبت تھی اس کے بعد اب اچھائی سے محبت ہوگی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اللہ کی رحمت دنیا کی زندگی میں رزق ہے اور اللہ کی رحمت آگ سے بچانا اور جنت میں داخل ہونا ہے اللہ کی طرف سے رحمت کو اس کے قرب حاصل کرنا ہے اور اس مقام سے جس سے اتمنان حاصل ہوتا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کافر ہوئے اور کفر ہی میں مرے ایسوں پر خدا کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی لانت اللہ تعالیٰ اس آیت کا آغاز یہ کہہ کرتے ہیں کہ بے شک کفر کرنے والوں اور کفر پمرنے والوں کے بارے میں سب سے پہلے تاقید اور یقین کے لئے عربی لفظ انہ کو دیکھئے جب اللہ تعالیٰ یہ لفظ استعمال کرتا ہے تو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد آنے والا بیان وہ ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں کفر کرنے والوں اور کفر پمرنے والوں کے بارے میں بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کسی شک کے سائے سے کے بغیر بتاتا ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا یعنی کہ ہنڈرڈ پرسن شیورٹی سے ان کا انجام کیا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے انہ کا لفظ استعمال کر کے اس سے پہلے کہ ہم ان کا انجام کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے جوادہ کیا ہے آئیے ایک بار پھر ہم آپ کو یاد دلائیں کہ لفظ کفر کا کیا مطلب ہے ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس لفظ کے لغوی معنی ہیں کسی چیز کو ڈھاپنا یہاں اللہ تعالیٰ نے اسے جس طریقہ استعمال کیا ہے اس کے دو معنی نکلتے ہیں ایک معنی حق کو چھپانا ہے تو اس سے مراد یہ ہوگیا کہ وہ لوگ جو حق کو اپنے دلوں میں جانتے ہیں لیکن مجھ سے چھپاتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک ہے اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں لیکن وہ اس حقیقتوں چھپاتے ہیں جو وہ جانتے ہیں کہ سچ ہے لفظ کفر کا ایک اور معنی ہے وہ ہے یہ کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو چھپانا بس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو چھپاتے ہیں تو ہم بحیثیت مسلمان اپنے آپ کو اس سے محفوظ محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم کبھی پہلے قسم کے کفر میں نہیں پڑیں گے انشاءاللہ کیونکہ ہم سب اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی واحد ہے الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے لیکن کیا ہم محفوظ اپنے آپ کو محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی کا کفر نہیں کریں گے اس کی نعمت کو چھپانے میں دوسری قسم کیا ہم نہیں آسکتے کیا ہم واقعی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کوشش پوری اپنی کر لی اللہ تعالی نے جتنے بھی انعامات سے ہمیں نواز ہے جتنے بھی رحمتیں اسے نازل کی ہیں کہ ہم نے اس کا شکر ادا کرنے کا حق ادا کر دیا ہے اللہ تعالی نے ایسا لوگوں سے کیا وعدہ کیا ہے جو کفر کرتے ہیں اور جو اس کفروں کو مرتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس حق کو چھٹلاتے ہوئے مرتے ہیں جسے وہ جانتے ہیں یا وہ اللہ کی ناشکری کرتے ہوئے مرتے ہیں جس کے لئے اللہ تعالی نے جو نعمت ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے اثروں کیا حشر ہوگا جو لوگ کفر کرتے ہیں اور جو اس کفر پر مرتے ہیں یہ وہی ہیں جن پر اللہ کی لانت ہوگی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا خوفناک خیال ہے اللہ کی لانت اللہ کی رحمت سے دور ہونا ہے اور اللہ کی رحمت سے دور ہونے کا مطلب ہے کہ اس دن قیامت کے دن آگ سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہوگی آگ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دردناک ناقابل تصور اور ناقابل بیان سزا ہے اللہ تعالیٰ ہم اس لانت سے ہمیشہ بچائیں اللہ تعالیٰ اس سچائی کو ہمیشہ ہمارے دلوں میں رکھے اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق ادا فرمائیں جس کو پسند ہو تاکہ ہم اس کا شکر ادا کر سکیں ان صرف چیزوں کے لئے جس نے ہمارے لئے کیا ہے ایسے لوگوں پر نا صرف اللہ کی لانت ہے بلکہ اس کے لئے ملائکہ کی بھی لانت ہے اور بنی نو انسان کی بھی لانت ہے ایسے لوگوں کی کیلئے ذلت اور رسوائی میں مزید اصافہ ہوتا ہے کہ فرشتے اور تبا ہم انسانوں پر لانت بھیجتے اور انہیں حقیق جانتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں کفر کرنے والوں اور کفر پر مرنے والوں میں شابہ لانت سے بچائیں آمین اس کے بعد کی آیت میں اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں خوالدین فیہا لا يخففو انہم العذابو والاہم یونظرون اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس لانت میں گرفتار رہیں گے ان سے نہ تو عذاب ہی حلقہ کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں کچھ محلت ملے گی جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ اللہ کی لانت اللہ کی رعامت سے دور ہونا ہے اور اللہ کی رعامت سے دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آگ سے کوئی حفاظت نہیں ہوگی پس جب اللہ ہمیں اس آیت میں بتاتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم کی عذاب میں ہمیشہ مبتلا رہیں گے اور وہ عذاب ان پر سے ہلکا نہیں کیا جائے گا تاہم ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جن لوگوں کے لئے ہمیشہ آگ میں رہنے کا وعدہ کیا گیا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو جان بوچ کر اللہ کے پیغام کو چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ حقیقی پیغام ہے وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے پیغام انہیں بھیجا تھا اور انہیں دلائل اور انشانات اللہ کے دیکھے تھے پھر بھی انہوں نے اس کا انکار کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کو تمام نعمتوں نعمتی جو اللہ تعالی نے عطا کی ہیں اس کا وہ کوئی شکر ادا نہیں کرتے اگر ان کے دل میں اللہ کا شکر کا ایک قطرہ بھی ہوتا تو وہ اس طرح اللہ کے پیغام کا انکار نہیں کرتے اور اگر وہ اس کی پرواہ کرتے جس نے انہیں پیدا کیا ہے جو ان کو پال رہا ہے جو ان کو ہر چیس سے نواز رہا ہے اس کے پیغام کو رد نہ کرتے کبھی بھی سو نہ صرف یہ کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس آگ میں رہیں گے بلکہ اللہ سبحانہ تعالی اس آیت میں ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ایک لمحے کے لئے بھی ان کو آگ میں جلنے سے راحت نہیں ملے یعنی کہ ایک لمحے کے لئے بھی ان کو آگ سے نجات نہیں ملے گی درد مستقل جاری رہے گا اور وہ کبھی رکے گا نہیں اور کبھی بھی ان کی حالت بہتر نہیں ہوگی بلکہ ان کی حالت بتر سے بتر ہوتی چل جائے گی اب کچھ لوگ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں یا سوال پوچھ سکتے ہیں کہ ایسے سزا تو بہت سخت ہے وہ پوچھیں گے کیا اللہ رحم کرنے والا نہیں ہے پھر وہ اتنی سخت سزا کیوں دے رہا ہے ایسے لوگوں کو ہم نہیں سمجھا سکتے کہ کس طریقے سے ایک جان کو یا ایک روح کو یا ایک جسم کو ہمیشہ کے لئے آگ میں ڈالنا کیسا ہو سکتا ہے سچ تو یہ ہے کہ ایسے سوال کرنے والے جو ہیں ان قضبات کا احساس نہیں ہے کہ وہ اپنی جگہ کو اور اللہ کی مقام کو پہچانے وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی مالک ہے اور وہ غلام ہے وہ اس کے بندے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہی خالق ہے اور وہ مخلوق ہیں ایسے لوگوں کو اللہ سے سوال کرنے کوئی حق نہیں ہے ہمیں اللہ تعالی سے سوال کرنے کوئی حق نہیں ہے اللہ ہم سے سوال کر سکتا ہے اللہ تعالی نے ہمیں قرآن میں پہلی بتا دی ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا آپ کو اس حقیقت کو قبول کرنا چاہیے خبول کرنا ہوگا آپ کو اپنے مقام کو پہچاننا چاہیے اس کا احساس کرنا چاہیے جاننا چاہیے کہ اللہ سے سوال کرنے کے لیے آپ کا کوئی حق نہیں ہے آپ کو اپنے علم کی حدود کا بھی دراک کرنا ہوگا آپ کا علم اللہ کے علم سے کی مقابلے میں ایسا ہے جسا ہے اقدرہ سمندر کے مقابلے میں علم کی جو تھوڑی سی مقدار آپ کے پاس ہے وہ اللہ کے عذاب کو ظلم ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا علم ہوتا تو آپ دیکھتے کہ عذاب ہرگز ظلم نہیں ہے بلکہ ایک انصاف کرنے والے ایک طرف سے زیادہ انصاف ترین عمل ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اور لوگ تمہارا معبود خدا واحد ہے اور اس بڑے مہربان اور رحم کرنے والے کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں ہے اس لفظ الہ کا لغوی معنی ہے معبود اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کی عبارت کی جاتی ہے اگر ہم یہ معنی لیں تو اللہ تعالیٰ ہر اس چیز مطلب الہ جو ہے ہر اس چیز کو ہم لے سکتے ہیں جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں جیسے بوت ہے ستارے ہیں دوسرے انسان ہیں یا کوئی آپ کا دورت اور پیسہ ہے تاہم اس لفظ کا ایک اور گہرہ مفہوم ہے الہ کے علاوہ لفظ الہ کے معبود کے علاوہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس نے آپ کے دل پر قبضہ کیا ہوا تو جو چیز آپ کے خیالات میں ہمیشہ رہتی ہے وہ سب جو ہے وہ الہ بن جاتا ہے تمام مخلوقات کے لئے حقیق یہ ہے کہ اللہ ہی اس کا الہ ہونا چاہیے کیونکہ اللہ ہی تعالیٰ تمام مخلوقات کا خالق ہے پالنے والا ہے پرورش کرنے والا ہے اس لئے ہر چیز کو اپنا وجود اللہ کے لئے وقت پڑھنے کی ضرورت ہے ہر ایک چیز کی وجود میں ہر لمحے صرف اللہ ہی کی وجہ سے ممکن ہے ٹھیک ہے تو اللہ کے سوا کسی اور کو یا کسی اور چیز کو یا دولت پیسے کو یا کسی اور شخص کو آپ اللہ کیسے بنا سکتے اس کا معبود کیسے بنا سکتے جب وہی ہے جس نے آپ کو پیدا کی ہے وہی ہے جس نے آپ کے وجود کے ہر لمحے کو برقرار رکھا ہوا یہی حقیقت ہے اللہ تمام انسانوں کی توجہ اس طرح ممزول کرواتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ تمہارا اللہ جب وہ کہتا ہے کہ تمہارا الہ اللہ ہے اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اگرچہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہو لیکن یہ سب جھوٹے معبود ہیں اللہ کے سوا کوئی بھی الہ ہونے کا مستحق نہیں ہے اللہ ہی سب وہ ہے جو الہ کا مستحق ہے یعنی کہ وہی آپ کا معبود ہے کیونکہ وہی خالق ہے وہی پالنے والا ہے ہر ایک چیز اس پر مناثر ہے وہ کسی چیز پر مناثر نہیں ہے اللہ ہمیں سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالی سب کچھ جاننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے سب کچھ سننے والا ہے ہر چیز پر قادر ہے کیا مخلوقات میں سے کوئی ایسا بھی ہے جیسے سماد بسارت علم یا قوت اللہ کے مقابلے میں اللہ کی جیسی ہو تو پھر اس کے سوا کسی چیز کو اللہ کیسے مانا جا سکتا ہے مخلوق میں کوئی چیز بھی اس کے ساتھ موازہ کیسے کر سکتے ہیں کوئی محدود در کمزور مخلوق کو ہم وہ کیسے حق دے سکتے ہیں جو صرف کامل اور پاک اللہ کا ہے اس آیت کے آخری سے میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے دو خوبصورت ناموں کی یاد دلاتا ہے الرحمن الرحیم یہ دونوں نام اللہ کی انتہا اور بہتیوی رحمت کے معینی دیتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے زیادہ یعنی کہ الرحمن الرحیم سے زیادہ کوئی دوسرے نام استعمال نہیں کیے مخلوق میں اللہ تعالی کی رحمت کا کوئی موازنہ نہیں کر سکتا ہے ایک بار جب آپ کو اللہ کی رحمت کا صحیح معینوں میں دراک ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی رحمت ہر چیز میں کیسے ظاہر ہو رہی ہے آپ کو احساس ہوگا کہ آپ اپنی زندگی کے ہر لحے میں کس طریقے سے اس کے رحمت میں رحمت میں لپٹے ہوئے ہیں اور کریں کہ اللہ نے اگلی ہی آیت میں اپنی رحمت کا تذکرہ کس طریقے سے کیا ہے جب اس نے ہمیں ان لوگ کے بارے بتایا تھا جو ہمیشہ کے لئے آگ میں رہیں گے وہ لوگ جو ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے یہ اس بات پر زور دینے اور زور دینے کے لئے ہے کہ وہ واقعی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے کیونکہ آگ بھی اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آگ رہے اللہ تعالیٰ کا رحمت کا حصہ ہے کیا اللہ تعالیٰ کا عذاب یا آگ کا خوف جو ہے آپ کو گناہوں سے دور نہیں رکھتا جب آپ کے اندر تمام شہفتی اور خواہشات اس قدر زور پکڑ جاتی ہیں گناہ کرنے کی تو کیا آگ کا خوف آپ کو اللہ کی طرح فرمانے سے دور نہیں رکھتا جہاں تمام لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہر جنہوں نے دنیا کے تمام زندگی میں تمام برائیاں کی ہیں ان کو اگر اس دنیا میں سزا نہیں ملتی ہے تو کیا وہ انصاف نہیں ہوگا کہ ان کو آخر میں بھی سزا نہ ملے کتنی ایسے لوگ ہیں جو دوسروں پر ظلم و ستم کرتے ہیں اور اپنی زندگی کوئی گناہ میں صرف کرتے ہیں دوسروں کے حقوق کو مارتے ہیں تو کیا ان کے ساتھ کوئی انصاف نہیں ہوگا کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت تو وہاں پہ شونی ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ آگ بھی اللہ کا ایک آجز بندہ ہے اللہ تعالیٰ کا ایک آجز کریشن ہے یہ صرف ان کو سزا دیتا ہے یہ آگ صرف ان کو سزا دے گی جن کو اللہ تعالیٰ سزا دینا چاہتا ہے بس آگ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے مسائل سے ہم ایک سبق جو ہم لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک بار پھر یاد رکھیں کہ ہمارا الہ کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جس نے سقیل کو تو جان لیا کہ صرف ایک اللہ ہے تو وہ آگ سے بچ جائے گا جو شخص اللہ کو واحد الہ مانتا ہے واحد اللہ مانتا ہے وہ جہنس سے بچ جائے گا خواہ اس نے کتنے ہی گناہ کیوں اس نے اللہ کی ودانیت پر ایمان لانا اس بات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی ودانیت پر ایمان لانا کتنا ضروری ہے اس لیے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہئے کہ صرف اللہ ہی ہمارا واحد الہ ہے اللہ ہم سب کو اپنا الہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں وہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنے مدد دے کہ ہمیں اس کے سوا کسی اور کی تعظیم تقدیس یا عبادت نہیں کرنے چاہئے اس کے ساتھ ہم آج کا سبق ختم کرتے ہیں سبحانک اللہ وہ بھی ہم دیکھا اشہدو ان لا الہ اللہ تستقل بکتب اللہ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ